تو اس کا تصور ہر جگہ رہا ہے اچھی طرح ایک مشہور اور معروف خبیلہ ایرانی خبیلہ تھا جس کا نام جو ہے ماغی آتا ہے ماغی نام کا خبیلہ تھا اور یہ بکسر جادو کیا کرتے تھے اور ماغی جو ہے وہی لیٹن میں جب ترجمہ ہور گیا تو وہ مگوئی اسے کہا کرتے تھے انگلیس میں جب آیا تو وہی لفظ ماجک ہو گیا مطلب وہ قوم اتنا کسر سے جادو کرتی تھی کہ لاتینی لوگوں نے اس چیز اس لفظ کو مطلب جادو کو اس قوم کے نام سے منصوب کر دیا اور اس کو مگوئی کہتے تھے اور وہی لفظ انگلیس میں ترجمہ ہو کر آیا جس کو ماجک کے نام سے کہتے ہیں جادو جسو کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے مگو سائی بول کر یہ عبرانی اور دیگر زبانوں کے اندر چلے گیا اور مگو سائی سائی ہندوستانی ہندی اور اردو زبان میں گو سائی بول کر نام ہوتا ہے جس میں ایک آدمی روحوں کو نکالتا ہے جنوں کو بھگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے راتوں میں خبرستانوں میں رہتا ہے تو وہ مگو سائی سائی گو سائی لفظ بھی اردو اور ہندی میں آ گیا تو یہ ایک قوم تھی جو وہ اکثر جادو کرتی تھی اور اسی سے اکثر جادو یا جادو سے متعلق چیزوں کا نام اسی قوم کے نام سے ریلیٹ کیا تھا چاہے انگلیس میں ماجک ہو یا عربی میں یا سوریانی زبان میں مگو سائی ہو یا ہندوستانی یا ہندی میں گو سائی ہو یا بہت ساری اور بھی زبانیں تو یہ قوم بہت قصر سے جادو کیا کرتی تھی یاد رکھی